اسلام علیکم پیشے خدمت ہے کہانی ناغ پھنی نیکسٹ اپیسوڈ فوری طور پر سکیم کو عملی جامع نہیں پہنائے جا سکا گھر پہنچا تو بھائی جان میرے منتظر تھے وہ ایک اہم کتاب اپنے دوست نواز کے گھر چھوڑ آئے تھے اور چاہتے تھے کہ میں بھاگتا ہوا جاؤں اور ان کی کتاب لیاؤں نواز کا گھر زیادہ دور نہیں تھا سڑک کے پار دوسری گلی میں تھا لیکن اس وقت میلوں دور معلوم ہوا واپس آئے تو امہ جی دروازے پر دس کا نوٹ لیے کھڑی تھی ان کی کوئی سہلی ملنے آگئی تھی انہوں نے کہا کتاب مجھے دو میں تمہارے بھائی کو دے دوں گی تم بھاگ کر نکڑ کی دکان سے چند سموسے اور دال موٹھ لے آؤ بادلے نہ خواستہ جانا پڑا ان کی مطلوبہ چیزیں لے کر پہنچا تو انہوں نے پانوں کی فرماش کر دی ان کی سہلی تمباکو کے پان کھاتی تھی جنہیں امہ جی منگانا بھول گئی تھی میں نے مو بناتے ہوئے کہا جتنی چیزیں منگانا ہوں ایک ساتھ منگوا لیجئے میں بار بار نہیں جاؤں گا ابھی مجھے ہومورک بھی کرنا ہے بس اب کچھ نہیں منگاؤں گی وہ بولی بس دو پان اور لادو قوام اور شہزادی تمباکو کے شاید قدرت کو میرا امتحان منظور تھا یا میرے ازطراب میں اضافہ کیا جا رہا تھا بری طرح ہامتا کامتا ہوا قوام اور شہزادی تمباکو کے پان لے کر گھر پہنچا تو امہ جی نے دودھ کا برطن تھما دیا چائے تیار تھی لیکن باورچی کھانے میں رکھی ہوئی دیکھ جی کا دودھ پھٹ چکا تھا وہ اپنی سہلی کو بغیر دودھ کی چائے تو نہیں پلا سکتی تھی مجبوراں دودھ بھی لا کر دینا پڑا واپسی پر دعا مانگتا ہوا آیا کہ امہ جی کسی اور چیز کی فرمائش نہ کر بیٹھیں دوائے ساتھ تک قبول ہوئی کہ امہ جی نے کوئی دوسری چیز نہیں منگائی انہیں دودھ کا برطن تھما ہی رہا تھا کہ کسی نے دروازے کی گھنٹی دبا دی میں باہر جانے اور گھنٹی کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا مگر امہ جی کی آنکھ کے اشارے پر یہ ناخوشگوار فرض بھی انجام دینا پڑا دروازے پر وہی پولیس افسر موجود تھا جو مجھے اپنے ساتھ سیول ہسپتار لے گیا تھا معاف کرنا یار اس نے بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے تم سے ایک ضروری بات معلوم کرنا تھی اس لئے تمہیں تھوڑی سی تکلیف دینے آ گیا ہوں فرمائیے میں نے تقریباً روتے ہوئے جواب دیا تمہارے گھر میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اتمنان سے بیٹھ کر بات کی جا سکے ہے تو لیکن اس وقت گھر میں ایک خاتون آئی ہوئی ہے میں نے کہا کیا آپ کل دوپہر کو تشریف لا سکتے ہیں آپ نہیں آسکتے تو مجھے حکم دیجئے جہاں ملنے کے لئے کہیں گے سکول کی چھٹی کے بعد وہیں پہنچ جاؤں گا نہیں مجھے صرف دو باتیں کرنا ہے تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا وہ بولا چلو میدان میں چل کر کسی بینچ پر بیٹھتے ہیں مجھے ہومورگ کرنا ہے کہہ تو دیا میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا پانچ منٹ کے اندر اندر تمہیں فارغ کر دوں گا چلیے میں نے اس کے ساتھ میدان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ لیا اور چلتے ہوئے بولا تم نے پروفیسر آفتاب حاشمی کا پوسٹ مین ہونے کا دعویٰ کیا تھا کیا اب بھی اپنے اسی بیان پر قائم ہو جی نہیں وہ بات میں نے مزاک میں کہی تھی مزاک برابر والوں سے کیا جاتا ہے میں تمہارے برابر کا تو نہیں ہوں غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں مجھ پر رکت تاری ہونے لگی ڈر لگنے لگا کہیں وہ مجھے جیل میں بند نہ کر دے پادری کی لڑکی کے بارے میں تم نے جو کہانی پروفیسر صاحب کو سنائی تھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی بلکل من گھڑت تھی جی ہاں میرا ہونٹ لٹک گیا تمہیں علم ہے کہ کسی شریف لڑکی کے بارے میں کوئی ایسی جھوٹی بات کہنا جس سے اس کی عزت پر حرف آتا ہو کانون اور مذہب دونوں کے لحاظ سے کتنا بڑا جرم ہے میری آنکھوں سے باقاعدہ انسو ٹپک پڑے اس نے میرے کندے کو تھپکا گھبراو نہیں میں تمہیں کوئی سزا دینے نہیں آیا ہوں البتہ اتنا مشورہ ضرور دوں گا کہ آئندہ کبھی کسی لڑکی کو چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو برے الفاظ ہی یاد نہ کرنا لڑکیوں کی عزت چاہے ان کا کسی بھی قوم یا مذہب سے تعلق ہو شیشے کی طرح نازک ہوتی ہے جو بعض اوقات غلط بیانی سے بھی چورچور ہو جاتی ہے کیا میں امید کروں کہ تم میری ہدایات پر عمل کروگے میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچے انشاءاللہ اس سلسنے میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی وعدہ جی ہاں پکا وعدہ شاب باش اس نے میری پیٹ پر ہاتھ مار کر کہا میرا نام وارث عزیز ہے وہ بولا تمہارا نام کیا ہے ندیم میں نے دھیمی آواز میں کہا نام تو بہت اچھا ہے یار اس نے کہا جانتے ہو اس وقت پاکستان میں تین مشہور آدمیوں کا بھی یہی نام ہے اس کی باتوں سے قدرِ ڈھارس بندی میں نے جواب دیتے ہوئے کہا احمد ندیم کاسمی اور ندیم فلم سٹار تیسرے کا نام نہیں معلوم یار کیسے بددو تالبلم ہو شاید تمہیں کھیل سے دلچسپی نہیں تیسرا کرکٹر ندیم آباسی ہے ان دونوں کی طرح تو مشہور نہیں لیکن کھیل کی دنیا میں اسے اچھی طرح پہچانا جاتا ہے وہ بولا اچھا یہ تو بتاؤ ہاتھ غائب ہونے والا معاملہ کیا ہے کیسا ہاتھ تم نے کہا تھا کہ تمہاری بہن کی لاش کا ہاتھ بھی اسی طرح غائب ہوا تھا جس طرح پادری صاحب کا ہاتھ غائب ہو گیا جی ہاں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات میں نے بالکل درست بتائی تھی آپ میرے گھر والوں اور پڑوسیوں سے تصدیق کر سکتے ہیں ہمیں رانہ کی ہاتھ کٹی لاش ملی تھی عورت کا نام لیا تھا ناگ پھنی میں نے کہا اس کا نام ناگ پھنی ہے مگر آپ تو روحوں کے قائل ہی نہیں ہیں ہاں میں اس واہیات کا قائل نہیں ہوں وہ بولا کچھ علم ہے یہ عورت یہ ناگ پھنی کہاں رہتی ہے میں کہاں تو تھوڑی دیر پہلے آنسو بہا رہا تھا کہاں اچانک پولیس افسر کے بھولپن پر ہنس پڑا روحوں کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا وہ تو ہواوں میں فضاؤں میں خلاوں میں رہتی ہیں ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ناگ پھنی ختم ہو چکی ہے اب وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ بات تمہیں کس نے بتائی کسی نے نہیں میں اس کی ہمدردی اور محبت سے متاثر ہو کر بتانے ہی والا تھا کہ ناگ پھنی کو تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے فرش کے نیچے دبا دیا ہے مگر اسی وقت کسی سرد چیز نے زور سے میرے کان کی لوگ کو کھینچا میں نے فوراں بات بنا دی پہلے وہ مجھے ہمیشہ تاریکی میں نظر آتی تھی آپ کا جس سے دل چاہے پوچھ لیں ابباجی اممہ جی بھائی جان تاویز گنڈو والے عامل کامل اور ماہر نفسیات سب اس بات کی گواہی دیں گے جس طرح میں اس وقت نیم تاریکی میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں اگر وہ زندہ ہوتی تو اس طرح نہیں ہی بیٹھ سکتا تھا مگر اب وہ کئی ماہ سے نظر نہیں آئی اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مر کھپ کر برابر ہو چکی ہے تمہارے خیال میں اسے مرے ہوئے کئی ماہ ہو گئے ہیں جی ہاں مگر پادری صاحب کا ہاتھ تو پرسوں غائب ہوا ہے وہ بولا بقول تمہارے اگر وہ مر کھپ کر برابر ہو گئی ہے تو ہاتھ غائب کرنے کیسے آگئی روحوں کی باتیں روحیں جانے یہ روحوں کی باتیں نہیں انسانوں کی باتیں ہیں ہاتھ انسانوں کے غائب ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ناگ پھنی کے علاوہ کسی دوسری روح کو بھی ہاتھ اڑانے میں دلچسپی ہو میں نے کہا مگر جب آپ کو یقین ہے کہ یہ ساری باتیں واہیات ہیں تو آپ ایسی باتیں کیوں پوچھ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ کچھ دیشت پسند اپنے مضموم ارادوں کی تکمیل کے لیے اس قسم کے توہمات کو ہوا دے رہی ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا البتہ یہ سن لو کہ کل رات پولیس کو کیماری کے ایک فلیٹ میں ایک ایسی لڑکی کی لاش ملی ہے جسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے اس کا بھی دہنہ بازو غائب ہے میں نے کہا بلکل اس طرح کٹا ہوا ہوگا جیسے کلم کو تراشا جاتا ہے پولیس افسد نے تاجب سے میری طرف دیکھا ناغ پھنینے رانا کا ہاتھ کلم تراشنے ہی کے انداز میں کٹا تھا دوسری روح بھی اسی کے انداز میں ہاتھ تراشتی ہے اور پادری صاحب کا ہاتھ بھی کٹا نہیں تراشا گیا تھا وہ کئی سیکنڈ تک خاموش بیٹھا رہا پھر اپنے ہاتھ کی گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھتا ہوا بولا میں نے تم سے پانچ منٹ مانگے تھے تین منٹ اوپر ہو گئے چلو گھر چلتی ہیں تم سے پھر کبھی اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی میں ایڈ کورٹر پر بہت ہی کم ٹھہرتا ہوں تاہم اگر کبھی میری ضرورت محسوس کرو تو کراچی سنٹرل کے کسی بھی تھانے پر فون کر کے کہہ دینا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو میں پہلی فرصت میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا میرا خیال ہے کہ کوئی بہت ہی زبردست قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جی ہاں کھیل تو واقعی زبردست قسم کا کھیلا جا رہا ہے لیکن آپ کا محکمہ اسے ختم نہیں کر سکتا چھوٹا مو اور بڑی بات ضرور ہے لیکن جب تک آپ لوگوں کے اعتقادات درست نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکیں گے وہ ہنس پڑا تمہارا مطلب ہے کہ پہلے ہمیں اس کے وجود کا قائل ہونا چاہیے جس کا کوئی وجود ہی نہیں اس کے بعد ہی کچھ کیا جا سکتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو اس کو تسلیم کرنا نہ کرنا برابر ہے میں جس وجود کی بات کر رہا ہوں وہ ایک حقیقت ہے میں نے کہا مسلمان ہونے کے ناتے کم از کم آپ جنوں کے تو ضرور قائل ہوں گے جن کا ذکر قرآن و حدیث سے ثابت ہے ایک لمحے کے لیے وہ بلکل بھونچکا سا ہو کر رہ گیا میرے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے قدم قدرے لڑکڑا گئے پھر سنبھل کر بولا تم تو یار اپنی عمر سے پچیس تیس سال زیادہ کی باتیں کرتے ہو میں نے تم جیسا ذہین اور تیز لڑکا آج تک نہیں دیکھا ویسے میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں شہر کو ناگہانی مصیبت اور بلا سے بچانے کے لیے اگر جنات کا مقابلہ کرنا پڑا تو ان سے بھی لڑوں گا گھر آ گیا تو وہ رک گیا اچھا یار گھر جاؤ اور ہمور کرو میں تم سے دوبارہ بہت جلد ہی ملوں گا اپنا وعدہ یاد رکھنا کونسا وعدہ اتنی جلدی بھول گئے لڑکیوں کی تازیم و تقریم کرنے اور ان کے بارے میں جھوٹیا سچی بےہودہ باتیں نہ کرنے والا وعدہ مر جاؤں گا پر اب کبھی کوئی گندی بات نہیں کروں گا اس نے میری پیٹ کو تھپ تھپایا اور پولیس والے نپے طولے قدم اٹھاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا جو تھوڑے فاصلے پر گلی کے کنارے کھڑی تھی میں اندر چلا گیا اممہ جی ہنوز اپنی سہیلی کی خاطر توازوں میں مصروف تھی انہوں نے مجھے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہیں اپنے کمرے سے بولنی ندیم کھانا پکا ہوا رکھا ہے بھوک لگی ہو تو خود اتار کر کھا لینا میں نے باورچی کھانے میں جا کر اپنے لیے کھانا اتارا ٹری میں رکھا اور کمرے میں لے گیا ہوا کی سر سراہت جو میرے علاوہ کسی اور کو محسوس نہیں ہو پاتی تھی مسلسل میرے ساتھ تھی میز پر کھانا لگا کر میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم روحوں پر تھکن سوار ہوتی ہے یا نہیں لیکن مسلسل پریڈ کر کر کے میری حالت تو بلکل غیر ہو چکی ہے خدا کی پنا سارے کام آجی کے لیے رہ گئے تھے میز کی کونے میں سرکھ رنگ کا وہ ہیر بینڈ رکھا تھا جو میں رکھشی کے لیے خرید کر لیا میں نے اسے مسلسل ادھر ادھر ہلتے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اس کو وہ بہت اچھا معلوم ہوا ہے اچھا ہے نا میں نے پوچھا اس نے میرے بالوں کو چھوک کر اپنی پرسندیدگی کا اظہار کیا رکھشی کے لیے لیا ہوں میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا رکھشی کا نام تمہارے لیے نیا نہیں ہوگا تم نے اسے ضرور دیکھا ہوگا بالوں میں ایک بار پھر وہی مقصود تھندک محسوس ہوئی بہت اچھی لڑکی ہے میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے ہوا میں سرسرہ ہٹسی ہوئی شاید وہ میری باتوں پر ہنس رہی تھی اگر کبھی میں نے کسی لڑکی سے محبت کی تو رکھشی ہی سے محبت کروں گا میں نے کہا رکھشی میں وہ وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی اچھی لڑکی کے لئے ضروری ہوتی ہیں خوبصورت ہے خوبصیرت ہے خوبرو ہے اور اس کی آنکھیں تو اتنی بڑی بڑی ہیں کہ کسی ہرنی کی بھی نہیں ہوں گی ہوا کا سر دجھونکا پیار سے میرے رکھسار کو چھوٹا ہوا گزر گیا میں اسی بے خودی اور خود فراموشی کے عالم میں بولتا رہا راز کے ایک بات بتاؤں یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی نومی جماعت میں ہوں لیکن ابھی تک میرے اس خیال میں کوئی تبدیل نہیں آئی بلکہ اس میں روز بروز پختگی آتی چلی جا رہی ہے یقین سا ہو چلا ہے کہ اسے بالائی ہی سے بنایا گیا ہے کھانے کے دوران مسلسل میری زبان چلتی رہی میں رکشی کی باتیں کرتا رہا کبھی زلف اور رکھسار کی باتیں کبھی اس کے لباس کی باتیں کبھی اس کی ذہانت اور تعلیم کی باتیں اور کبھی وہ باتیں جو صرف سوچی ہی جاتی ہیں زبان پر نہیں لائی جاتی موضوع اس وقت بدلا جب میں نے محسوس کیا کہ میرا پیٹ اچھی طرح بھر چکا ہے اور میں کھانا کھانے کی بجھائے زبردستی اپنے موں میں نوالے ٹھونس رہا ہوں معاف کرنا میں نے برتن ایک طرف رکھتے ہوئے کہا میں تھوڑا سا بہک گیا تھا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے یہ مت سمجھ لینا کہ مجھے رکشی سے محبت ہو گئی ہے بس اتنی بات ہے کہ وہ اچھی لگتی ہے اچھی تو تم بھی لگتی ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اچھا لگتا ہو اس سے لازمی طور پر محبت بھی کی جائے میں نے میز کی طرح سے تعلیمی تاشوں کے دونوں پیکٹ نکال لے جانتی ہو یہ کیا ہے تم سمجھ رہی ہوگی تعلیمی تاش ہیں مگر یہ صرف تعلیمی تاش نہیں تمہاری زبان بھی ہیں حیران ہو رہی ہو بس ایک منٹ کی بات اور ہے پھر تمہاری ساری حیرانی دور ہو جائے گی میں نے مسکراتے ہوئے پیکٹ کھولے تاشوں کی گڑیوں کو ہاتھ میں لیا چند تاش نکال کر میز پر رکھے دیکھ رہی ہو میں نے ہوا کی سرسراہت سے مخاطب ہو کر کہا یہ حروف تحجی ہیں دونوں گڑیوں میں ہر حرف کے چار چار تاش ہیں تم پڑھ ہی لکھی ہو حروف کو پیچان سکتی ہو ان تاشوں کی مدد سے میری ہر بات کا جواب دے سکتی ہو طریقہ یہ ہوگا کہ میں تم سے کوئی سوال کروں گا اور تم اس نے میرا جملہ مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا ہوا میں تاش کی گڑی بلند ہوئی کئی تاش ترتیب کے ساتھ میز کی سطح پر جم گئی میں نے حروف کو یکجہ کر کے پڑھا سوال تم نہیں کروگے میں کروں گی میں خوشی سے اچھل پڑا اسے زبان مل گئی تھی نہ بولنے کے باوجود وہ بول رہی تھی پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو میں نے کہا بس اس بات کا خیال رکھنا کہ ہر لفظ کے بعد تھوڑی سی جگہ ضرور چھوڑی جائے حروف گڑمڑ ہو جاتی ہیں لفظ بنانے میں پریشانی ہوتی ہے اس نے میز پر تاشوں کو جمعا چونکہ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے الفاظ کے درمیان جگہ چھوڑی گئی تھی اس لیے اس مرتبہ مجھے جملہ پڑھنے میں پہلے جیسی پریشانی نہیں ہوئی لکھا تھا میں تمہیں کیسی لگتی ہوں بہت اچھی میں نے کہا خدا گواہ ہے تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اس نے لکھ کر پوچھا اگر میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں تو تو مجھے رنج ہوگا بہت رنج ہوگا لیکن تم اپنی مرضی کی مالک ہو مجھے روکنے کی کوشش نہیں کروگے اس نے پوچھا ضرور کروں گا میں نے کہا کیا میں کوشش کروں گا تو تم رک جاؤگی بے شک اس نے تحریر کیا مجھے ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہو بڑا عجیب سوال ہے میں نے تمہیں ایک بار بھی نہیں دیکھا ہمیشہ دیکھنے کی تمنا کیسے کر سکتا ہوں جلد ہی دیکھ لوگے اس نے حروف جمعے میرے سوال کا جواب دو ناغ پھنی کی طرح بدصورت اور ڈراؤنی تو نہیں ہو نہیں میں تمہارے خوابوں کی طرح حسین ہوں تب تو میں تمہیں ضرور دیکھنا چاہوں گا یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہوا اوہ سو اس کا فیصلہ تو تمہیں دیکھنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے کیا تم واقعی بہت خوبصورت ہو ہاں مجھے سمبالائی ہوں سچ کہہ رہی ہی ہو میں نے کہا پھر تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت دیکھنا چاہتا ہوں نہیں ابھی اس کا وقت نہیں آیا میرا مو لٹک گیا کب آئے گا وہ وقت اس کا انحصار تم پر ہے مجھ پر ہاں مجھے اپنے روبرو دیکھنے کے لیے تمہیں تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی کیسی محنت تم سوال بہت کرتے ہو اس نے لکھا لیکن ابھی تک یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں کون ہو وعدہ کرو کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے وعدہ کرتا ہوں کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی تاری ہو گئی پھر آہستہ آہستہ تاشوں کے پتوں کو میز پر جمعیا گیا میں رو رہی ہوں میرا دل ڈوبنے لگا کیوں رو رہی ہو میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی پھر بھی مجھے رونا آ رہا ہے اس نے تاش جمعے پھر انہیں ہٹا کر دوسرے تاش رکھے اچانک بہت سی باتیں یاد آ گئی ہیں کیسی باتیں میری آنکھیں بھی نم ہونے لگیں میں جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہو میں نے بھر رہی ہوئی آواز میں پوچھا کسی ایسی جگہ جہاں دل کھول کر انسو بہا سکوں نہ جاؤ خدارہ ابھی نہ جاؤ جانا ہی ہے تو کم از کم یہ تو بتاتی جاؤ کہ تم ہو کون تاشوں کی دونوں گھڑیاں میز پر رکھتی گئیں اگلے ہی لمحک سردسی لہر نے میرے کان کی لوگ کو چھوا میرے روکتے روکتے وہ چلی گئی میں نے بیک تیار آہ بھر کر میز پر اپنا سارٹکا لیا اسے رونا کیوں آ گیا تھا اچھی بھلی باتیں کرتے کرتے وہ اداس کیوں ہو گئی تھی ایسی کونسی باتیں تھی جن کے یاد کرنے پر اس کا دل بھار آیا میں انہی خیالات میں گھم میز پر سارٹکائے پڑا رہا اور اسی حالت میں سو گیا رات گئے اس وقت آنکھ کھلی جب کروٹ لینے کی کوشش کرتے ہوئے فرش پر گرا نیند اتنی تاری تھی کہ میں نے کپڑے جھارنے کی زہمت نہیں کی لڑکھڑاتا ہوا پلنگ پر گیا اور اس پر لیٹ کر دوبارہ سو گیا اگلہ دن بڑی بیچینی کے ساتھ گزرا لگاتار تعلیمی تاشوں کی مدد سے کی جانے والی باتیں یاد آتی رہی سکول میں بھی دل نہیں لگا جیسے تیسے وقت گزار کر گھر پہنچا تاشوں کی گڑیاں میز پر پڑی تھی کمرہ سائن سائن کر رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں کی ہر چیز کاٹنے دوڑ رہی ہو پہلے تو جب چاہتی تھی اور جس وقت چاہتی تھی کسی روک ٹوک کے بغیر میرے پاس آ جاتی تھی لیکن اب جب کہ میں نے اسے ایک قسم کی گوویائی دے دی تھی وہ میرے پاس آنے سے اجتناب برت رہی تھی کیا حقیقت میں وہ مجھے سنبھال آئی تھی کیا میں اسے سچ مچ دیکھ سکتا تھا وہ مجھ سے کس قسم کی محنت کرانا چاہتی تھی کیا اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے میں ہر جائز و ناجائز کام انجام دے سکتا تھا دل کی بے چینی اور بے قراری کو اگر کہیں سکون مل سکتا تھا تو وہ رکشی کا گھر تھا میں اس کے پاس جانے کے رادے سے اٹھا تو وہ ہیر بینڈ یاد آ گیا جو میں بڑے چاو سے رکشی کے لیے لے کر آیا تھا لیکن ہیر بینڈ میز پر نہیں تھا میز کے نیچے بھی نہیں تھا پلنگ کے نیچے دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ آخری بار میں نے ہیر بینڈ کو ہوا میں لہراتے دیکھا تھا نظر نہ آنے والی روح اسے کھیل رہی تھی شاید وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی رکشی کے گھر جانا بے سود ثابت ہوا وہ اپنی کسی سہیلی کی سالگیرہ میں شرکت کرنے گئی ہوئی تھی اس کی امی نے کہا اپنی امہ جی سے میرے سلام کے بعد کہہ دینا کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز کے بعد آئیں گے میں نے ان کا پیغام امہ جی تک پہنچا دیا اور دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر اس کا انتظار کرنے لگا جو اپنا تعرف کرائے بغیر ہی روتی ہوئی چلی گئی تھی وہ نہیں آئی پوری رات آنکھوں میں گزر گئی تعلیمی تاشوں کی دونوں گڑھیاں میز پر پڑے پڑے مجھے مو چڑھاتی رہی پھر اچانک صبح سے چند لمحے قبل کمرے میں اس کی سرسراہت محسوس ہوئی میرا دماغ بوجل ہو رہا تھا آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھی مگر میں اٹھ کر بیٹھ گیا آج تو تم نے بہت دیر لگا دی میں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا تاشوں کی گڑھیاں حرکت میں آئیں حروف میز پر جمائے گئے ہاں آج تھوڑی دیر ہو گئی پھر فوراں ہی ان تاشوں کی جگہ دوسرے تاشوں نے لے لی صرف دو منٹ کے لیے آئی ہوں اپنا نام بتانے کے لیے میری نید ہوا ہو گئی آنکھیں تاش کے پتھوں پر جم گئیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم مجھے بوجھ لوگے اس نے لکھا پہلیا نہ بوجھواؤ میں نے مسترب ہوتے ہوئے کہا میرے سبر کا امتحان نہ لو اس نے نئے تاش لگائے تم تو مجھے بہت جلدی بھول گئے بھائی جی تم تم بے اختیار میری چیخ نکل گئی تم رانہ ہو رو نہیں تاشوں سے لکھا گیا میں بھی تمہارے رونے پر رو پڑی ہوں تم سچ مچ رانہ ہو میں نے بمشکل اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے کہا میری بہن ہو ہاں بھائی جی میں وہی رانہ ہوں جس سے تم نے کشتی بنا کر دی تھی اس مرتبہ کوشش کے باوجود میں اپنے آنسووں کو نہیں روک سکا ہچکیاں بند گئیں رانہ رانہ میں نے کہا میں بھی رو رہی ہوں بھائی جی مت رو رانہ میں نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا مجھ سے ملنا چاہتے ہو بھائی جی اس نے پوچھا پھر تاش اٹھا کر دوسرے تاش لگائے مجھے اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو بھائی جی ہاں رانہ ہاں میں سسکیوں کے ساتھ چیخ پڑا مجھے اپنے سامنے دیکھنے کے لیے تمہیں تھوڑی سی قربانی دینا پڑے گی قدر طویل جملہ تھا جملہ مکمل کرتے ہوئے اسے تین مرتبہ تاش بدلنا پڑے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں جلد بازی کی ضرورت نہیں آج رات خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا اس نے لکھا اور اس جملے کے ساتھ ہی میرے کان کی لوگ کو چھو کر ہوا ہو گئی اس روز بے انتہا خوشی اور بے انتہا غم کے باعث مجھ سے صحیح طور پر ناشتہ نہیں کیا گیا سکول بھی نہیں گیا اممہ جی سے سردرد کا بہانہ منا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا انکوں میں نیند بھری تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی رانہ کی اگلی پچھلی ساری باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی کیا یہ حیرت و مسررت کی بات ہی نہیں تھی کہ جسے ہم سب رو دھو کر سبر کر چکے تھے وہ ہمیں مل گئی تھی نہ صرف مل گئی تھی بلکہ سامنے آنے کے لیے بھی تیار تھی مجھے اسے پہلے ہی پہچان لینا چاہیے تھا دو مرتبہ میں نے اس کی مقصود ہنسی کی آواز سنی ناگ پنی سے نجات دلانے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ اسی کا تھا اس نے اپنی روحانی طاقت کو کام ملا کر راتوں رات ٹائلوں سے وہ خوبصورت فرش بنایا تھا جس کے نیچے اس کی قاتل ناگ پنی ٹکڑوں کی صورت میں دفن تھی زندگی میں وہ میرے کمرے کی صفائی کیا کرتی تھی مرنے کے بعد بھی صفائی کرتی رہی تاجب ہے کہ کموں بیش روزانہ وہ میرے پاس آ رہی تھی اور میں ایک بار بھی اسے نہیں پہچان سکا سسٹر کیتھرین نے ایک بار سر دبایا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ رانہ بھی اسی طرح سر دبایا کرتی تھی لیکن جب رانہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے بھول کر بھی اس کا خیال نہیں آتا تھا میں کسی وہم میں تو مبتلا نہیں ہو گیا تھا میں نے سوچا ساری کارستانی متخیلہ کی تو نہیں تھی کیا ایسا ممکن تھا کہ مرنے والے واپس آ جائیں ممکن ہوتا تو سب ہی واپس آ جائے کرتے موت موت نہ رہتی ایک قسم کا مزاق بن کر رہ جاتی لیکن رانہ واپس آ گئی تھی اس سلسلے میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی اگر ناگ پھنی جیسی بدروحوں کو دنیا میں منڈلانے اور خلقے خدا کو تنگ اور پریشان کرنے کی کھولی چھٹی مل سکتی تھی تو نیک اروانے کیا قصور کیا تھا انہیں بھی اس عالم آب گل میں آنے کی اجازت ملتی ہوگی خیر و شر لازم و ملزوم تھے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ شر کو تو چھوڑ دیا جائے اور خیر کو پابندے سلسل کر لیا جائے شر کا وجود ثابت تھا آٹھمی جماعت میں ہماری دینیات کی مز ایک حدیث شریف سناتی تھی جس کا مفہوم کچھ اس قسم کا تھا کہ گروبِ آفتاب سے کم ابیش دس پندرہ منٹ قبل بچوں بچیوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جانا چاہیے کیونکہ دس پندرہ منٹ کا وہ وقت بہت خطرناک ہوتا ہے اس وقت جوک در جوک غولے بیابانی باہر نکلتے ہیں انہوں نے وہ دعا بھی ہم سب کو یاد کرائی تھی جو بیت الخلا میں جانے سے قبل پڑی جاتی ہے دعا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ خوبصل خبائز سے چاہی گئی تھی اور مس نے خوبصل خبائز کی تشریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان سے خراب مردوں اور عورتوں کی روحوں یا بھوتوں اور چڑیلوں یا گندے جنوں اور گندی جننیوں کے سائیوں کو مراد دلیا گیا ہے پری میٹری کے طالب علم کا مطالعہ اس زمن میں جتنا محدود ہو سکتا ہے اتنا ہی محدود میرا مطالعہ تھا لیکن اس محدود مطالعہ کے باوجود میں جانتا تھا کہ ہماری فضاؤں اور خلاؤں میں قسم قسم کی مخلوق بستی ہے جسے ہر شخص نہیں دیکھ سکتا وہ صرف انہی لوگوں کو نظر آتی ہے جس پر خود کو ظاہر کرنا چاہتی ہے جیسے ناگ بھنی مجھے نظر آئے کرتی تھی اور دوسرے لوگ اسے دیکھنے سے کاثر تھے اور اب رانہ کے وجود کا احساس ہوا صرف احساس ہی نہیں ہوا تعلیمی تاشوں کی حروف کی مدد سے اسے گفتگو بھی ہوئی اگر وہ رانہ نہیں تھی تو ایسی کونسی ہستی تھی جو پابندی سے میرے کمری کی صفائی کیا کرتی تھی یا جس نے فرش تیار کیا تھا یا مجھے پچاس روپے کا نوٹ لا کر دیا کوئی نہ کوئی تو تھا جس نے ایسے کام سر انجام دیئے جن کا کسی طرح بھی نہ تو انکار کیا جا سکتا تھا نہ ان کی کوئی توجیہ کی جا سکتی تھی پھر اگر روز روشن کی طرح آیاں اس کوئی ساکہ کہنا تھا کہ وہ رانہ ہے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کا اعتبار نہ کیا جاتا کسی اور کو کیا پڑی تھی کہ رانہ کی طرح مجھے بھائی جی کہہ کر مخاطب کرتا رات بھر کا جاگہ ہوا تھا پھر بھی نیند نہیں آئی بستر پر پڑے پڑے کروٹیں بدلتا رہا اور سوچتا رہا رانہ سے ملنے اور اسے نظروں کے سامنے دیکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا تھا اس نے کہا تھا مجھے تھوڑی سی قربانی دینا پڑی گی تھوڑی سی نہیں اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی تھی اس کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا سر شام وہ آئی کئی سیکنڈ تک تاش کی دونوں گڑیاں لیے بیٹھی رہی صاف معلوم ہو رہا تھا کہ گڑیاں میز سے تقریباً ایک فٹ اوپر ہوا میں بلند ہیں کچھ لکھو رانہ میں نے بیچانی سے کہا تاش کی گڑیاں حرکت میں آئیں پھر میز پر تاش گرنا شروع ہوئے تم لوگوں کی جدائی اس نے تاشوں کی مدد سے بتایا میرے لئے ناقابل برداشت ہے ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے رانہ میں نے کہا میں تمہاری دنیا میں واپس آنا چاہتی ہوں بھائی جی یہ دنیا ہر وقت تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے آج تک تمہاری جدائی کا زخم مندمل نہیں ہو سکا ہے میں تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں تم نے قربانی دینے کے لیے کہا تھا مجھے کیا قربانی دینا پڑے گی میں نے جو شیلے انداز میں کہا جوش کی وجہ سے مو سے بے ربط جملے ادا ہو رہے تھے بتاؤ رانہ وہ کونسی چیز ہے جو مجھے قربان کرنا پڑے گی اپنی محبت یہ ناممکن ہے میں نے جلدی سے کہا محبت تو ایک خدایتیہ ہوتی ہے میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کروں تمہاری محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا میں اپنی محبت کی بات نہیں کر رہی ہوں پھر کس کی محبت کے لیے کہہ رہی ہو تم نے کہا تھا کہ تمہیں رکشی سے محبت نہیں ہے مگر میں جانتی ہوں کہ تم رکشی کو بہت چاہتے ہو بات مکمل کرنے کے لیے اسے کئی مرتبہ تاشوں کو اٹھانا اور نئے سیرے سے رکھنا پڑا تمہیں رکشی کی محبت کی قربانی دینا ہوگی مجھے یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کو ہاتھ میں لے کر بری طرح محسوس دیا ہو مگر میں اگلے ہی لمحے سنبھل گیا ہنس کر بولا بس اتنی سی بات رکشی کیا چیز ہے تمہارے لیے تو ساری دنیا قربان کی جا سکتی ہے شکریہ بھائی جی اس نے تحریر کیا مجھے تم سے یہی امید تھی میں نے کہا میں آج ابھی اسی وقت رکشی کی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں نہ کبھی اس کے گھر جاؤں گا نہ کبھی کسی دوسری جگہ اس سے ملاقات کروں گا اتفاقن سامنے آگئی تو مو پھیر کر دوسری طرف چلا جاؤں گا تاشوں کے حروف نے کہا میں ہنس رہی ہوں کیوں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے چند لمحوں تک کوئی جواب نہ ملا پھر میز پر تاش لگائے گئے تم جانتے ہو میں ایک روح ہوں اچھی طرح جانتا ہوں مجھے مجسم دیکھنے کے لیے تمہیں ایک خوبصورت جسم کا انتظام کرنا پڑے گا کیا میرا پچھلا جسم قبر کی مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا ہے اس نے تحریر کیا پھر تیزی سے حروف بدلے تمہیں رکشی کو قتل کرنا ہوگا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا میں نے کہا میرے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا دماغ چکرانے لگا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی نہیں میں رکشی کو قتل نہیں کر سکوں گا رکشی ہی کو نہیں کسی کو بھی قتل نہیں کروں گا رکشی کے مرتے ہی میں اس کے جسم میں داخل ہو جاؤں گی اس نے حروف بدل بدل کر کہا تمہیں تمہاری بچھڑ ہوئی بہن مل جائے گی اور بالائی جیسا وہ جسم بھی جو تمہیں بے حد عزیز ہے زائع نہیں ہوگا اور رکشی کے گھر والے بھی خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے کہ ان کی رکشی زندہ اور صحیح سلامت ہے میرے دل میں ایک عجیب سے شبین سارو بھارا سب سے پہلے ناگ پھنی نے ایک اچھا سا جسم حاصل کرنے کی تمنا کی تھی ایک بات بتاؤ میں نے کہا اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے جو تم نے کی ہے محض اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے دریافت کر رہا ہوں کیا یہ درست ہے جب مر جاتے ہیں تو روح اور بدن کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے پھر جسم کو دفن کر دیا جاتا ہے جبکہ روح باہر ہی رہ جاتی ہے ہاں اس نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے پھر دوبارہ لکھا ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس کیسے آتی ہم لوگ تمہاری قبر کو پختہ کرا دیتے تب بھی تم اس میں سے باہر نکل آتی باہر جانے کے ضرورت تو اسے پیش آتی ہے جو اندر جائے میری نظریں بے اختیار فورش پر بنی ہوئی سفیدوں سیاہ بھی ساتھ پر جم گئیں اس کے نیچے ناگ بنی دفن تھی لیکن کیا واقعی وہ ناگ بنی تھی یا صرف اس کا وہ جسم تھا جو مجھے نظر آیا کرتا تھا اور اس کی روح آج بھی آزادی سے فضاؤں میں منڈلاتی پھر رہی تھی رانہ میں نے کہا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے جتنی محبت کرتا ہوں اتنی کسی اور سے نہیں کر سکتا تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کے لیے ایک رکشی کیا ہزار رکشیوں کو بھی قتل کرنا پڑے تو میں تیار ہوں شکریہ بھائی جی ویسے یہ نیک کام تم خود بھی تو انجام دے سکتی ہو نہیں بھائی جی اس نے لکھا ہم روحیں جتنی طاقتور ہوتی ہیں اتنی بے بس بھی ہوتی ہیں کسی کو خود قتل نہیں کر سکتی مگر پادری صاحب کے قتل کا تو تم خود اعتراف کر چکی ہو میں نے خود تو قتل نہیں کیا تھا انہیں قتل کرایا تھا اور کیماری کی لڑکی کو کیماری کی لڑکی اچھا وہ جس کا ذکر پولیس افسر وارث نے کیا تھا اس نے تاش بدل بدل کر کئی مرتبہ لکھا اسے قتل کب کیا تھا زہر دیا تھا تم نے اس کا ہاتھ کیوں غائب کیا بال کی خال مت نکالو بھائی جی اس کا جواب تھا رکشی کے روپ میں آنے کے بعد ساری باتیں بتا دوں گی تمہیں بے خبر نہیں رکھوں گی پادری صاحب کا ہاتھ بھی تم ہی نے اڑایا تھا آخر ان باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے اور رانہ کا ہاتھ بھی تم ہی لے اڑی تھی کیا کہہ رہے ہو میں رانہ ہوں ناک پھنی نے میرا ہاتھ کٹا تھا تم رانہ نہیں ہو میں نے گصے سے کامپتے ہوئے کہا ناک پھنی ہو اور رانہ کے نام پر مجھے فریب دیتی رہی ہو یہ فرش میں نے فرش کے سیاہ و سفید خانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ تم نے بنایا تھا تاکہ میں سمجھتا رہوں کہ اس میں ناک پھنی قید ہے حالانکہ ابھی تھوڑی دیر قبل تم خود بتا چکی ہو کہ روح کو دفن نہیں کیا جا سکتا مگر میں واقعی رانہ ہوں بھائی جی تمہاری بہن ہوں مجھے غلط مت سمجھو نہیں اب تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تم ناک پھنی ہو اس نے تاشوں کی گڑیوں کو میز پر پٹک دیا کچھ دیر کے لیے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی پھر اس نے تاش اٹھائی اور میز پر ترتیب سے ڈالنا شروع کر دیئے ہاں میں ناک پھنی ہوں لیکن تمہیں میری بات ماننا پڑے گی ہرگز نہیں مانوں گا میں نے کہا میں تم سے نفرت کرتا ہوں تم میری بہن کی قاتل ہو بکواس مت کرو میری مخالفت کر کے اپنی تباہی کو دعوت مت دو نکل جاؤ یہاں سے دھوکے باز ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ اس نے تیزی سے تاش بدل بدل کر لکھا پہلے تمہاری ماں پھر تمہارا باپ پھر تمہارا بھائی پھر رکشی پھر تم میں ایک ایک کر کے تم سب کو قتل کر دوں گی تم کسی کو قتل نہیں کر سکتی اس بھول میں نہ رہنا میں خود کسی کو قتل نہیں کر سکتی مگر قتل کرا سکتی ہوں پادری کی موت کو فراموش مت کرو اس نے ایک بار پھر تاش پھینک دیئے مگر کچھ سوچ کر دوبارہ اٹھا لیے اور میز پر حروف ڈالنا شروع کیے کافی طویل بات تھی جسے اس نے توڑ توڑ کر لکھا گوھر کرنے کے لیے پوری رات پڑی ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا میں اتنی بری نہیں ہوں جتنی سمجھ رہے ہو میری بات مانو گے تو بالائی جیسی رکشی ہی نہیں ملے گی میں تمہیں دنیا کا امیر ترین شخص بھی بنا دوں گی کل جمعہ رکشی اپنی امی کے ساتھ یہاں آنے والی ہے تم اسے بستر یا فرش پر گرا کر اور تکیہ کی مدد سے اس کی سانس روک کر ہلاک کرو گے کوئی دھاردار چیز استعمال کر کے اس کے جسم کو مت بگار دینا میں بگڑے ہوئے جسم میں نہیں ٹھہر سکتی اگر کل شام تک مجھے رکشی کا جسم نہیں ملا تو اس کے جاتے ہی تمہیں اپنی ماں کی لاش ملے گی پھر اس نے تاش سمیٹے اور غصے سے فرش پر دے مارے اس کے ساتھ ہی کمرے کی سرسراہت ختم ہو گئی کبرستان جیسا سنناٹہ تاری ہو گیا میں سوچنا چاہتا تھا لیکن سوچا نہیں جا رہا تھا رکشی کے بارے میں کبھی وہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی جو ناک پنینہ کہی تھی مگر میرا اور اس کا بچپن کا ساتھ رنگ لا رہا تھا مجھے واقعی اس سے بے انتہا محبت تھی پھر کیا میں اممہ جی کی موت کو گوارہ کر سکتا تھا کیا انہوں نے رات رات بھر جا کر میری اس لئے پریورش کی تھی کہ جب میں کچھ بڑا ہو جاؤں تو ایک ایسی لڑکی کے لئے جو مجھے اچھی لگا کرتی تھی ان کی زندگی کو دعو پر لگا دوں وہ منحوس رو جس نے میری بہن کی جان لی تھی پادری کو کار کے پئیوں تلے کچلوایا تھا کیماری کی لڑکی کو زہر کھلا کر مارا تھا اور اس کے علاوہ بھی نا جانے کتنی زندگیوں کو ختم کر چکی تھی اممہ جی کو بھی قبر میں پہنچا سکتی تھی اسے قتل کرنا نہیں کتل کرانا آتا تھا اس کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا میں رونا چاہ رہا تھا لیکن روتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا اممہ جی کی زندگی زیادہ قیمتی تھی ان کے قدم و تلے جنت تھی ان کی محبت کو رکشی کی محبت مغلوب نہیں کر سکتی تھی رانہ کی موت پر سبر آ سکتا تھا تو اس کی موت پر بھی سبر کیا جا سکتا تھا ویسے مرنے کے بعد بھی وہ نظروں کے سامنے ہی رہتی مجھے اس کی روح سے تو محبت نہیں تھی جو اس کے نکل جانے کا دکھ ہوتا محبت تو اس حسین اور خوبصورت سراپا سے تھی جس کو دیکھ کر آنکھوں میں تھندگ سے اترتی محسوس ہوتی اس کے سراپا کو تو کچھ نہیں ہوتا وہ جھونکا تون رہتا اس میں کوئی کمی نہیں آتی ذرا سے جررت آمیز اقدام سے مجھے رکشی کا ایسا قرب حاصل ہو جاتا جو کبھی حاصل نہیں ہوا تھا دولت ملتی سوہ لہدہ ناگ پھنی نے کہا تھا کہ وہ مجھے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دے گی دولت پاس ہو تو انسان کیا نہیں کر سکتا ہر وہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے جس کے خواب دیکھے جاتی ہیں کارے، بنگلے، کلر ٹی وی سیٹ وی سی آر، بی اے اور ایم اے کی ڈگرییاں اور نا جانے کیا کیا فیصلہ کرنے میں مجھے کچھ دیر ضرور لگی لیکن جو فیصلہ ہوا وہ ہر لحاظ سے مناسب اور موضوع تھا بس ایک ماہ ہی ایسی تھی جو نہیں مل سکتی تھی دنیا میں رکشیوں کی کمی نہیں تھی رکشی نہ سہی، رکشی جیسی ہی سہی پھر رکشی کہیں جا تو نہیں رہی تھی مجھ سے چھینی تو نہیں جا رہی تھی پوری کی پوری مل رہی تھی اس حتمی فیصلے کے بعد مجھے نید آ گئی گزشتہ رات کا جاگہ ہوا تھا دن میں بھی سونے ہی سکا تھا لیکن ایک بار جب فیصلہ کر لیا تو تھوڑا سا سکون مل گیا گھٹن کم ہو گئی مو اندھیرے یخ بستہ ہواوں کی لہروں نے مجھے سوتے سے بیدار کر دیا میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا کمرے کی ٹیوب لائٹس آن تھی اور فرش پر گزشتہ رات کے بکھرے ہوئے تاش ہلکی سی سرسراہت کے ساتھ گڑی کی صورت میں جمع کیے جا رہے تھے میں سمجھ گیا وہ کمبک تو نہ ہنجار میرا فیصلہ سننے کے لیے آ موجود ہوئی تھی اس نے دو کی بجائے کئی گھڑیاں تیار کی اور انہیں میز پر رکھ دیا پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئی میں نے ہوا کی سرسراہت کو اپنی جانب آتے ہوئے محسوس کیا میں جاگ رہا ہوں میں اٹھ کر بیٹھ گیا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو کیا ارادہ ہے اس نے لکھا ارادہ بات میں بتاؤں گا پہلے تم سے چند سوالات پوچھوں گا میں نے کہا تم نے جو فیصلہ کیا ہے کیا اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس نے سکتی سے نہیں کہ حروف میز پر ڈالے کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر سکتی ہو نہیں کہ آگے اس نے ہرگز کا اضافہ کر دیا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ رکشی کے جسم پر قبضہ کرنے کے بعد فریبر دھوکہ نہیں دوگی یا مجھ سے دوسرے مطالبات نہیں کروگی یا امہ جی یا ابا جی یا کسی اور کو قتل کرنے یا کرانے کی دھمکی دے کر غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام انجام دینے پر مجبور نہیں کروگی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے اس نے لکھا میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتی بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تم بھروسے کے قابل نہیں ہو میں نے کہا ہمیشہ مجھ سے جھوٹ بولتی اور غلط میانی سے کام لیتی رہی ہو جن باتوں کا تم نے گزشتہ شاب اقرار کیا ہے اس سے قبل ان کا انکار کر چکی ہو اور میں سمجھتا ہوں اور بھی کئی دوسری باتیں ہوں گی جو تم نے جھوٹ بولی ہوں گی تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اس نے جواب دیا میں خود بہتر سمجھتی ہوں کہ مجھے کب جھوٹ بولنا چاہیے اور کب سچ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ بھی جھوٹ بول سکتی ہو ہاں ضرورت پیش آئے گی تو بول سکتی ہوں اس نے صاف کوئی سے کہا میری بات کا جواب دو تمہیں اپنی ماں زیادہ عزیز ہے یا رکشی دونوں عزیز ہیں اپنی عزیز اشیاء سنبھال کر رکھی جاتی ہیں ضائع نہیں کی جاتی اس کے باوجود چاہتی ہو کہ میں رکشی کو ضائع کر دوں رکشی ضائع نہیں ہوگی باقی رہے گی اور تمہیں اتنا پیار دے گی کہ کبھی نہیں ملا ہوگا ہاں میری بات نہیں مانوگے تو اپنی ماں کو ضرور کھو بیٹھ ہوگے میں نے گہری سانس لی ندیم اس نے لکھا مجھے اپنے ارادے سے آگاہ کرو میں فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کر سکتی میں نے کہا میں گزشتہ شب بھی کتئی فیصلہ کر چکا ہوں صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ آئندہ تمہارا سلوک کیا ہوگا اگر فیصلہ میرے حق میں ہے تو تم ایک پل بھی میرے بغیر نہیں رہ سکوگے اٹھتے بیٹھتے میرے ہی نام جپوگے مجھے امید نہیں ہے تاہم میرا فیصلہ سن لو اممہ جی کے لئے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں ان کے مقابلے میں رکشی کیا چیز ہے میں نے رکشی کو ختم کر کے تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے شاب باش جواب ملا تمہیں اپنے فیصلے پر کبھی ندامت نہیں ہوگی ایک بات اور بتا دو میری آواز بھرانے لگی رکشی کو ختم کرنے کے لئے اس کی سانس گھونٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ جس سے اس بدنصیب کو کم سے کم تکلیف پہنچے طریقے تو بے شمار ہیں لیکن اس وقت حالات کے پیشے نظر سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے ٹوٹے ہوئے جملوں میں جواب ملا تاہم کم سے کم تکلیف پہنچانے کے لئے تم اسے پانیے کسی مشروب میں دوائے بے ہوشی پلا سکتے ہو دوائے بے ہوشی یہ کیا چیز ہوتی ہے میں تقریباً رو پڑا ایک قسم کا بے رنگ لیکن اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے صفوف ملے گا کہاں سے میز کی دراز میں اس نے لکھا میں رکھ جاؤں گی پھر چند لمحوں کے بعد تاشوں کو ہٹا کر تحریر کیا میں خود کو رکشی سمجھ رہی ہوں اور بے انتہا خوش ہوں کہ تمہیں میرا اتنا زیادہ خیال ہے میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو پہنچے اب چلی جاؤ تھوڑی دیر کے لیے مجھے تنہا چھوڑ دو میں جانتی تھی کہ تم یہی فیصلہ کرو گے اس نے بلک ساتھ لکھنا شروع کیا اور یہی سوچ کر تمہیں آخری اور ضروری ہدایات دینے آئی تھی تکیہ کی مدد سے جب تم اس کی سانس روکنے میں کامیاب ہو جاؤ اور اس کا جسم تڑپنا ختم کر دے تب ہی کم سے کم پانچ منٹ تک اس کے چہرے پر مضبوطی سے تکیہ جمائے بیٹھے رہنا ہوتا یہ ہے کہ جسم کی مضاہمت بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن پھیپڑے دیر تک سانس لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ذرا سی اجلت سے بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے جب اچھی طرح یقین ہو جائے کہ جسم سرد پڑ چکا ہے نبزیں رک گئی ہیں اور دل کی دھڑکنیں ختم ہو چکی ہیں تو رکشی کو چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل جانا اور دو تین منٹ تک نہ خود اندر آنا نہ کسی اور کو اندر آنے دینا کیوں؟ میں نے پوچھا میں صرف اسی مردہ جسم میں داخل ہو سکتی ہوں جس کے آس پاس کوئی انسان نہ ہو جواب ملا میں جا رہی ہوں میری ہدایات کا خیال رکھنا صفوف کسی بھی وقت میز کی دراز میں رکھ دیا جائے گا وہ چلی گئی سر سرا ہٹ کی آوازیں ختم ہو گئیں تو میں نے تکیہ میں مو دیا اور دیر تک روتا رہا یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رکھشی کا جسم ضائع نہیں ہوگا اور وہ دوبارہ اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ میرے سامنے آگ کھڑی ہوگی دل کو قرار نہیں آ رہا تھا میں مجبور ہوں رکھشی میں کہہ رہا تھا مجھے وہ کام انجام دینا پڑ رہا ہے جو میں ساری دنیا کے حکومت اور بادشاہت کے عوض بھی انجام دینے پر تیار نہیں ہوتا مجھے معاف کر دینا تمہاری محبت کے جواب میں میری طرف سے تمہیں موت کا تحفہ دیا جا رہا ہے میں دنیا کا ظلیل ترین انسان ہوں رود ہو کر اچھی طرح دل کا غبار نکال چکا تو اٹھا کمرے سے باہر نکلا اممہ جی مسلح پر بیٹھی تسبیح پڑ رہی تھی فجر کا وقت تک ختم نہیں ہوا تھا میں نے خاموشی سے وضوح کیا کمرے میں واپس گیا سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ نماز ادا کی اور نماز کے بعد گرگرہ کر دعا مانگی تیرے سیوا میرے معبود کوئی نہیں ہے جو مجھے مصیبت سے نکال سکے سارے دروازے بند ہو جاتی ہیں تب تو ہی تو ہے جو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دیتا ہے جب ساری راہیں تاریخ ہو جاتی ہیں اس وقت میرے مالک تو ہی راستہ سجھاتا ہے انسانی ذہن فریب کے جال میں پھنس کر آجز و ناکارہ ہو جاتا ہے تب دنیا کے پالنہار تو ہی اپنے ناچیز بندوں کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے تجھ سے میری حالت مخفی نہیں ہے اگر میں نے ناک پھنی کی بات نہیں مانی تو وہ اممہ جی کو ختم کر دے گی بات مان لی تو مجھے رکشی کو قتل کرنا پڑے گا مجھے دونوں عزیز ہیں قادر مطلق اپنی قدرت کاملہ سے ان دونوں کو بچا لے میرا خیال تھا کہ میری اہوزاری پر عبر رحمت چھا جائے گا بجلیاں چمکیں گی بادل گرجیں گے بے قرار دل کو سکون ملے گا غیب سے ندائے نسرت آئے گی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا کم از کم میری دعا کی قبولیت کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے وہ دن میں نے کس طرح رو رو کر اور ماہیے بیاب کی طرح تڑپ تڑپ کر گزارا اسے میرا ہی دل جانتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے تو بے شک گیا کہ نہ جاتا تو اممہ جی زباہ کر ڈالتی مگر نماز کیا تھی ایک قسم کی اٹھک بیٹھک تھی دعا بھی نہیں مانگی گئی جماعت کے بعد سارے نمازی دعائیں مانگ رہے تھے اور میں خاموش بیٹھائے کے کموں تک رہا تھا کیسے بھولے بھالے لوگ تھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی پھر بھی یا اللہ یا اللہ کیے جا رہا تھا جمعہ کا دن ہمارے ہاں کھچڑی کا دن ہوتا تھا ہر جمعہ کو بڑے احتمام سے کھچڑی تیار کی جاتی تھی اور مکھن اور عام کی اچار کے ساتھ کھائی جاتی مجھے کھچڑی اتنی پسند تھی کہ بے چینی سے جمعہ کی آمد کا انتظار کیا کرتا اس روز نماز جمعہ سے فارغ ہو کر جب ہم لوگ گھر پہنچے تو ہمارے ساتھ چھوٹے مامو بھی تھے جن کی نہ صرف منگنی کی رسم ادا ہونے والی تھی بلکہ شادی کی تاریخ کا بھی اعلان کیا جانے والا تھا کون جانتا تھا کہ اس رسم میں شرکت کے لیے مہمانوں کے ساتھ ساتھ اچھل اچھل کر گانے گاتی اور تالیاں بجاتی ہوئی رکشی اپنی موت کی طرف آئے گی وہ رسم اس کی زندگی کی آخری خوشی ہوگی جس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیا جائے گا رکشی ختم ہو جائے گی جسم باقی رہ جائے گا کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ رسم کی ادائیگی کے بعد جو رکشی گھر واپس جائے گی وہ وہ رکشی نہیں ہوگی جو ہمارے ہاں آئی تھی کوشش کے باوجود کھچڑی کے نیوالے حلق سے نہیں اتر سکے بمشکل تمام دو تین لک میں لیے اور پیٹ کے درد کا جھوٹا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا گیا اممہ جی نے صبح ہی سے رسم کی ادائیگی کے بیشتر انتظامات کر لیے تھے کھانے پینے کی دوسری چیزوں کے ساتھ خاص طور پر آرڈر دے کر فریسکو سے ایسے لڈو بنوائے تھے جن میں بادام اور پستے کے علاوہ اور بھی کئی خوش کمیوے شامل کیے گئے تھے رکشی کی امی نے پڑوس میں فون کر کے اممہ جی کو بتایا تھا کہ وہ لوگ چار بجے تک پہنچ جائیں گے ساڑھے تین بجے تک ہمارے ہاں فرش فروش لگ گئے رنگ برنگی جھنڈیا لہرہ دی گئی اس خیال کے پیش نظر کے گانے بجانے اور رسم کی ادائیگی کے دوران شام ہو جائے گی دروازوں اور دیواروں پر بجلی کے رنگین جھالدریں بھی لٹکا دی گئیں سارا احتمام اس مختصر سے جلوس کے لیے کیا جا رہا تھا جو بیعک وقت شادی کا جلوس بھی تھا اور جنازے کا بھی ایک بارات آ رہی تھی ایک جنازہ اٹھنے والا تھا اور غزب یہ تھا کہ کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کیوں ہونے والا ہے ساڑھے پانچ بجے کے لگ بھگ گاتی بجاتی پانچ کاروں کا کافلہ ہمارے ہاں پہنچا مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا قدم منمن بھر کے ہو رہے تھے پھر بھی جیسے تیسے اٹھا رکشی کو آخری بار ہنستہ مسکراتا اور خوش ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا دولک بج رہی تھی دفلیاں کھن کھنائی جا رہی تھی لڑکیاں کاروں سے گاتی اور ہنستی ہوئے اتر رہی تھی مہمانوں کو ہر پہنائے جا رہے تھے میری نظریں رکشی کو ڈھونڈ رہی تھی بے خبر اور بے چاری تھوڑی دیر کی مہمان رکشی کو آنکھوں میں آنسو تھے کہ امڈے ہی چلے آ رہے تھے جن کی وجہ سے کاروں سے اترنے والی رنگا رنگ کپڑوں میں ملبوس لڑکیوں کے جلوہوں میں رکشی کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا میں بار بار آنسو پہنچ رہا تھا اور بار بار لڑکیوں میں رکشی کو تلاش کر رہا تھا اچانک امہ جی کی آواز آئی رکشی کہاں ہے میری نبزیں رک گئیں نظریں رکشی کی امی کے چہرے پر جم گئیں رکشی نہیں آئی اس کی امی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی اس کی ابو اسے اپنے ساتھ لے گئے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ شامیں منایا کرتے تھے آج دوسرے ان کے ساتھ شام منائیں گے میرے مو سے ایسی زوردار چیخ بلند ہوئی کہ سب ٹھٹک گئے ہنسی کے اور گانوں کی اور باجیوں کی آوازیں ڈوب گئیں امہ جی دوڑ کر میرے پاس آئیں اور میں ان کے سر پر سر رکھ کر ایسا پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ کئی عورتیں آپ دیدہ ہو گئیں نہ بجلیاں چمکی تھی نہ بادل گرجے تھے نہ حاطفِ گیبی کی آواز آئی تھی لیکن سننے والے نے جو سب کی سنتا تھا اور قبول کرنے والے نے جو سب کی دعائیں قبول کرتا تھا میری سن لی تھی میری دعا قبول کر لی تھی قبولیت کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے امہ جی مجھے پیار سے تھپک بھی رہی تھی اور دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسو بھی پہنچ رہی تھی کیا بات ہے ندیم رکشی کی امی نے میرے چہرے کو اپنی طرف گھوماتے ہوئے پوچھا میں بول نہیں سکتا تھا حلق میں کچھ اٹک کر رہ گیا تھا ہچکیاں بندی ہوئی تھی میرے بجائے امہ جی نے جواب دیا میں جانتی ہوں یہ کیوں رو رہا ہے خوشی کے موقعوں پر اس کا آرانہ کی موت والا زخم تازہ ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ مجھے تھپک تھپک کر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی وہ تو اللہ کی امانت تھی بیٹا جب چاہا اس نے اپنی امانت واپس لے لی رو کر بہن کی روح کو کیوں تڑپاتے ہو سبر کرو مجھ سے سبق لو میں بھی اسے یاد کرتی ہوں مگر تمہاری طرح تو کبھی یاد نہیں کرتی اسی اسنا میں چھوٹے مامو آگئے اور سہارہ دیکھ کر چمکارتے ہوئے مجھے میرے کمرے میں لے گئے انہوں نے مجھے میرے پلنگ پر لٹا دیا اور پانی کا گلاس بھر کر لیا ہے ہمت سے کاملو ندیم انہوں نے مجھے گلاس تھماتے ہوئے کہا تھوڑا سا پانی پی لو دل ٹھائر جائے گا چھوٹے مامو میں نے تکیے سے تھوڑا سا سارو پر اٹھایا چھوٹی سی سبکی لی اور میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس کی دراز میں صفوف کی ایک پڑیا رکھی ہوئی ہوگی وہ نکال کر سارا صفوف گلاس میں ڈال دیں اس سے مجھے سکون مل جائے گا انہوں نے میز کی دراز کھولی اس میں پڑیا موجود تھی پڑیا کا صفوف گلاس میں ڈالا اور میرے پلنگ کی پٹی پر بیٹھ گئے میں نے آنکھیں بند کی زیر لب کلمہ پڑھا اور گلاس ہونٹوں سے لگا لیا لیکن اس سے قبل کہ اس کا پانی حلق میں جاتا بجلی جیسا جھٹکا لگا گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا اور کرچی کرچی ہو گیا یہ کیا کیا تم نے چھوٹے مامو نے حیرت سے پوچھا گلاس کیوں پھینک دیا میرے آنسو کبھی کے رک چکے تھے ہچکیاں ٹھہر ٹھہر کر آ رہی تھی مجھے معلوم تھا کہ گلاس کس نے پھینکا ہے مگر یہ بات چھوٹے مامو کو تو نہیں بتا سکتا تھا ہچکی لے کر بولا پانی میں مکی گر گئی تھی کیا ہو گیا ہے تمہیں آج کیسی چھوٹے چھوٹے بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو کدھر ہے مکی مجھے تو کوئی مکی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی اہمکانہ باتیں مت کرو گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں کم از کم انہی کا خیال کر لو اچھے لڑکے بنو خوشی کے موقعوں پر رونا دھونا اچھی بات نہیں ہے میں باہر جا رہا ہوں اگر تم باہر آو تو ہنستے ہوئے آنا روتا بس اورتا ہوا تھوبڑا مت لانا ان کے جانے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی انہیں کیا معلوم تھا کہ میں نے جو آنسو بہائے تھے وہ خوشی اور شکرانے کے آنسو تھے رکشی میرے ہاتھوں مارے جانے سے بچ گئی تھی اممہ جی محفوظ تھی ورنہ میں نے تو ناک پھنی کی چال میں آ کر رکشی کو ختم کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا بچانے والا ہاتھ مارنے والے سارے ہاتھوں سے کوئی تھا میری آہ سہر گاہی کا اثر تھا اور اس کریم آقا کا جس کی شان رحمت اپنے بندوں پر کرم کرنے کے لیے ہما وقت تطیعہ رہتی تھی فضل تھا کہ اس نے رکشی کی اممہ جی کی اور میری حفاظت فرمائی دینیات کی مصر درست کہتی تھی ہم اس کی طرف ایک قدم اٹھاتی ہیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے اس کے ہوتے ہوئے جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا مجھے ناک پھنی جیسی گندی اور ناپاک اور محیب روحوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں کوئی مولوی نہیں تھا عالم نہیں تھا عامل کامل نہیں تھا دین سے بھی واقف نہیں تھا لیکن اس کا بندہ تھا جس کی رضا کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا میرے جسم میں نیا اور تازہ خون گردش کرنے لگا بازو میں طاقت محسوس ہونے لگی کہاں تو اٹھ کر بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا اور کہاں اچانک اتنی قوت و توانہ ہی آگئی کہ میں پہاڑوں تک سے ٹک کر لے سکتا تھا اس اعتماد کے ساتھ کہ انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالوں گا اور تب ایک زوردار آواز آئی ناک پھنی نے تاشوں کی گڑی کو میز پر دے مارا تھا غصہ کس پر آ رہا ہے میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا مجھ پر یا اپنے اوپر اس نے میز پر حروف جمائے تم نے پانی میں صفوف کیوں ڈلوایا تھا پاگل ہو گیا تھا کیوں پاگل کیوں ہو گئے تھے ناقابل برداشت خوشی کی وجہ سے میں نے کہا تمہیں رکشی کے نانے کی خوشی ہو رہی ہے بے انتہا تم نے اسے آنے سے منع کیا تھا کیسے منع کرتا تم سائے کی طرح میرے ساتھ لگی ہوئی تھی اور میری ایک ایک خرکت ایک ایک جنبش کی نگرانی کر رہی تھی اسے آنا چاہیے تھا ہاں آنا تو چاہیے تھا خوشی کے مواقع بار بار نہیں آتے مگر میرے خدا نے اسے یہاں آنے سے روک لیا کس نے روک لیا اس عظیم ہستی نے جو خالق کونوں مکان ہے کچھ دیر کے لیے کمرے میں گہری خاموشی تاری ہو گئی یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی جواب نہ سوج رہا ہو کئی سیکنڈ بعد اس نے لکھا میں اپنی تاریخ دنیا سے باہر آنا چاہتی ہوں تو آ جاؤ میں تمہیں روک تو نہیں رہا ہوں باہر آنے کے لیے مجھے ایک جسم کی ضرورت ہے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ خوش آمد پر اتر آئی ہے دنیا میں جسموں کی کوئی کمی نہیں ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ روزانہ مرتے ہیں جس کے جسم پر چاہو قبضہ کر لو تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے میں سمجھنا بھی نہیں چاہتا ندیم اس نے تحریر کیا میں تم سے محبت کرتی ہوں تمہارا سر پھر گیا ہے جس روز تمہاری پیدائش ہوئی تھی اس نے ٹکڑوں میں لکھا اسی روز میں نے تیہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنا محبوب بناوں گی میں نے تمہیں پالا ہے تمہاری پرورش کی ہے خطرات سے بچایا ہے ضروریات کا خیال رکھا ہے کبھی بیمار پڑے ہو تو میں ساری ساری رات تمہارے سرہانے بیٹھی رہی ہوں اگر وہ جھوٹ نہیں لکھ رہی تھی تو اس کی باتیں خطرناک ہی نہیں ناقابلے برداشت بھی تھی اس محیب صورت گنجی عورت کو جس کا چہرہ نظر آتی ہی میری چیخیں نکل جاتی تھی جو میری ماسوم بہن کی قاتل تھی اور جس نے اممہ جی کو ختم کرنے کی دھمکی دے کر مجھے بے قصور اور بے گناہ رکشی کے قتل پر آمادہ کیا میری محبت کا دعویٰ تھا تن بدن میں آگ سی لگ گئی خون کھول اٹھا نظروں سے اوجل نہ ہوتی تو میں اس کا موں نوچ لیتا میں تاریکیوں سے اکتا چکی ہوں اس نے دوبارہ لکھا تمہاری دنیا میں آنا چاہتی ہوں گھر میں گھانوں اور کہکوں کا سیلاب آیا ہوا تھا کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ناگ پھنی نے جس قسم کی بےہودہ بات کا مجھ سے اظہار کیا تھا اس کے بعد سے کمرے میں میرا دم گھٹنے لگا نفرت تو مجھے اس سے تھی ہی اب اس نفرت میں ایک عجیب سی گھن بھی شامل ہو گئی میں نے تعلیمی تاشیوں سے نظریں ہٹائیں شادی کی تاریخ تیہ کی جا چکی تھی لڑو تقسیم ہوئے تھے چھوٹے مامو شرمائے لی جائے گاؤ تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے لڑکیاں ان کے موں میں لڑو ٹھونس رہی تھی ہر لڑکی کی خواہش کہ وہ چھوٹے مامو کو لڑو کھلائے اور اگر کھلانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو کم از کم ان کا موں ضرور لٹھیڑ دے اس دلچسپ اور حسین منظر کو دیکھ کر میرے ذہن پر چھائی ہوئی مطلی جیسی کیفیت دور ہو چکی تھی اور ہونٹوں پر مسکراہت دوڑ گئی اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور ایک جانب کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا کہ اچانک ایک چوڑیوں بھرے ہاتھ نے پیچھے سے میرے موں میں لڑو ٹھونس دیا لڑو موں میں کم اور ناک میں زیادہ گیا میں نے مضبوطی سے اس ہاتھ کو پکڑ کر ہاتھ والی کی طرف چہرہ کیا تم بیک تیار میرے موں سے نکلا تاجب ہو رہا ہے رکشی نے کہا ہاتھ تو چھوڑو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں تم یہاں کیوں آئیں میں نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کیوں نہیں آنا چاہیے تھا اس نے اٹھلا کر پوچھا میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں جیسے ناک پھنی وہاں کہیں موجود ہو تو اسے دیکھ ہی لوں گا میرا مطلب یہ ہے کہ تم تو اپنے ابو کے ساتھ گئی ہوئی تھی زبردستی لے گئے تھے میرا تو وہاں ایک منٹ بھی دل نہیں لگا ابو سے اجازت لے کر ڈرائیور کے ساتھ یہاں بھاگ گئی تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے ڈرائیور سے کہو کہ وہ تمہیں فوراں واپس لے جائے امی کے ساتھ نہیں آئی اس لیے کر رہے ہو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اصل بات کس طرح بتاؤں تمہاری زندگی کو خطرہ ہے رکشی جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جاؤ اس نے ہاتھ بڑھا کر میری ناک پر لگا ہوا لڈو کا ٹکڑا ہٹایا اگر نہ جاؤں تو تو میں نے اس کے کان کے پاس مو لے جا کر کہا تو میرے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا اس کا پورا چہرہ سرخ انگارے کی طرح تمتمہ اٹھا اس نے اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھوں سے میری طرف دیکھا پھر نظریں جھکا کر آہستہ سے بولی قتل تو پہلے ہی ہو چکی ہوں اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ ہلکی سی جست لگا کر غائب ہو گئی اور کہہ کے لگانے اور چہلے کرنے والی ان لڑکیوں سے جا ملی جنہوں نے چھوٹے مامو کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا رکشی آ گئی تھی لیکن ناک پھنی مجھے اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی تھی وہ کتنا ہی مجبور کرتی اور کتنی ہی دھمکیاں کیوں نہ دیتی میں اس کی ایک بات بھی مان کر نہ دیتا مجھ میں ایک انجانی سی قوت آ گئی یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرا یا رکشی کا یا امہ جی کا بال بھی بیکہ نہیں کر سکے گی پھر بھی ایک روح سے لڑائی مول لینا ٹھیک نہیں تھا وہ ایک چوٹ کھائی ہوئی ناگن تھی نقصان پہنچانے کی اپنی سی کوشش ضرور کرتی رکشی کے ہوتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ چپکے سے گھر کے باہر کھسک جاؤں باہر ہونے کی صورت میں ناگ پھنی مجھے کسی خطرناک اقدام کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی گھر سے نکل کر میں نے ایک سمت قدم اٹھانا شروع کر دیے میدان پار کیا اس سڑک پر پہنچا جو مسجد کی طرف جاتی تھی سڑک کے ایک جانب جھومپنیاں پڑی تھی اور اس مقام پر جسے کودہ گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا بہت سے لوگ مجمع لگائے کھڑے تھے کوئی حادثہ ہو گیا ہے میں نے اس مجمع میں کھڑے ایک شخص سے پوچھا ایک بھڑیاں مر گئی ہے اس نے جواب دیتے ہوئے اس جھومپنی کی طرف انگلی اٹھائی جس میں جھومن کی ماں رہتی تھی آگے پیچھے اس کا کوئی نہیں ہے کب انتقال ہوا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا ہے ناجانے بیچاری کب کی مری پڑی تھی میں نے مجمع میں جگہ بنائی ناک پر رومال رکھا اور بدوودار کوڑے کے دھیر سے بچتا ہوا جھومپنی میں پہنچا چند لوگ اس کی جھومپنی کے باہر بیٹھے اتمنان سے سگرٹ پی رہے تھے انہیں نظر انداز کر کے میں نے جھومپنی پر پٹی ہوئی دری کا وہ پردہ ہٹایا جسے جھومن کی امہ دروازے کے طور پر استعمال کرتی تھی جھومپنی والوں میں سے کسی نے مومبتی جلا کر ایک گڑھے کے پیندے پر رکھتی تھی جھومن کی ماں اپنے جھلنگے پلنگ پر چت پڑی تھی موں کھلا ہوا تھا آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی اتنا بھیانک منظر تھا کہ میں پردہ گرا کر کئی قدم پیچھ اٹ گیا اس بیچاری کو تم نے اس طرح چھوڑ رکھا ہے میں نے ان لوگوں سے کہا جو وہاں بیٹھے سگرٹ پونک رہے تھے پھر کس طرح چھوڑیں سائیں ان میں سے ایک شخص نے ہنس کر پوچھا میرا یہ مطلب نہیں ہے میں نے کہا مسلمان کا مردہ ہے تم لوگوں کو اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے رات کے وقت کیا ہو سکتا ہے سائیں اس شخص نے جواب دیا صبح ہوگی تو چندہ کرنے نکلیں گے پھر جممن کی ماں کو کفن بھی مل جائے گا اور وہ دفن بھی ہو جائے گی اس وقت تو مزے سے سو رہی ہے رات بھر یوں ہی اکیلی جھومپڑی میں پڑی رہے گی میں نے پوچھا مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اچھی عورت تھی اس کی زبان سے ہر وقت سب کے لئے دعائیں ہی نکلتی تھی میرے سوال پر وہ سب اس طرح ہنس پڑے جیسے میں نے کوئی بہت ہی مزے دار بات کہی ہو مرنے والوں کو بھی دوسرے کسی کے ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ایک شخص نے جو کافی ضعیف تھا ہنستے اور کھانستے ہوئے کہا پھر تو کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ قبر میں بھی دفن ہونا پڑے گا وہاں بھی تو وہ اکیلی ہی ہوگی انہوں نے دوبارہ کہہ کے لگانا شروع کر دیئے میں انہوں نے ہنستہ چھوڑ کر سڑک پر چلا گیا طبیعت بڑی مقدر سی ہو گئی تھی دنیا میں کیسے کیسے بے حس لوگ بڑے ہیں آگے جانے کو دل نہیں چاہا واپس پلٹا اور میدان میں جا کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا میں نے میدان میں تقریباً دو گھنٹے گزار دیئے یہاں تک کہ علاقے کا پٹھا چوکی دار ڈنڈا بجاتا ہوا ادھر سے گزرا اسے میرا نام نہیں معلوم تھا لیکن چہرے سے آشنا تھا یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو اس نے میرے قریب آ کر پوچھا ہمارے گھر میں مہمان بھرے ہوئے ہیں میں نے کہا تل دھرنے تک کی جگہ نہیں ہے مہمان چلے جائیں گے تو میں بھی گھر چلا جاؤں گا اس نے میرے گھر کی طرف اشارہ کیا جس کی جھل ملاتی ہوئی جھالریں وہاں سے بھی نظر آ رہی تھی اس گھر کی بات کر رہے ہو ہاں میں وہیں رہتا ہوں وہاں کے مہمان تو کبھی کے جا چکے ہیں شاید کسی کی منگنی ہو رہی تھی میں اٹھ کھڑا ہوا شکریہ اگر تم نہ بتاتے تو میں نہ جانے کب تک یہاں بیٹھا رہتا پتھان چوکی دار میرے ساتھ گھر تک گیا اور راستے بھر نصیحتیں کرتا رہا کہ لڑکوں کو اتنی رات تک گھر سے دور نہیں رہنا چاہیے زمانہ بہت خراب ہے گھر میں مہمان تھے تو تمہیں دروازے کی پاس بیٹھنا چاہیے تھا آخر دوسرے لوگ بھی تو وہیں بیٹھے تھے میں گھر میں داخل ہو گیا تو اس نے اتمنان کی سانس لی اور لکڑی بجاتا ہوا گلی میں آگے کے سمت بڑھ گیا سارے مہمان نہیں گئے تھے اممہ جی نے اپنی طرف سے پڑوس کی چند عورتوں اور لڑکیوں کو مدعو کیا تھا وہ گھر میں موجود تھی گھر کی صفائی ستھرائی کی جا رہی تھی پلنگ لگائے جا رہے تھے اممہ جی نے مجھے کمرے کی جانب جاتے دیکھا تو آواز دی ندیم کہاں چلے گئے تھے یہاں کے شورو گل سے گھبرا کر میدان میں جا بیٹھا تھا ایسے موقعوں پر شورو گل تو ہوتا ہی ہے انہوں نے کہا کمرے میں بعد میں جانا پہلے کھانا کھالو وہ مجھے باورچی کھانے ملے گئی میں ایک طرف بیٹھ گیا انہوں نے میرے آگے کھانا رکھنا شروع کیا میں نے آج رات کے لئے رکھشی کو یہی روک لیا ہے کیا میں تقریباً چیخ پڑا اممہ جی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اس طرح اچھل کر چیخنے کی کیا ضرورت تھی وہ بولی مجھے تمہاری یہ ہماکتیں بلکل پسند نہیں ہیں میری آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھی مگر اممہ جی کی ڈانٹ سن کر خاموش ہو گیا اور کھانا کھانے لگا چھوٹا سا گھر ہے ہمارا اممہ جی کہہ رہی تھی ذرا سی تقریب بھی کرو تو ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے میں نے رکھشی کی امی سے کہا بہن برا نہ مانو تو بچی کو رات کی رات کے لئے چھوڑ جاؤ ہم لوگوں کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کرا لے گی اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا نیوالا میرے حلق میں اٹکنے لگا شرفہ کا یہی دستور ہے اممہ جی نے کہا لڑکیاں بالیاں اسی طرح گھر کا کام کاج سیکھتی ہیں آپ نے اسے روک کر اچھا نہیں کیا ہے میں نے دھیمی آواز میں کہا پاگل ہو تم اممہ جی نے جواب دیا رکھشی تو بہت خوش ہے کہہ رہی تھی کہ میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ آپ مجھے روک لیں بہت پیاری بچی ہے اس وقت کمر پر دوپٹہ باندے تمہارے کمرے کی صفائی کر رہی ہے میں نے بوکھلا کر اپنے سامنے رکھے ہوئے برطن ہٹائے اور مو سے نکلنے والی چیخ کو دباتا ہوا اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑا کمرے کی صفائی ہو جکی تھی لیکن رکھشی نے کمر پر بندہ ہوا دوپٹہ نہیں اتارا تھا کرسی پر بیٹھی مرنے کے بعد کیا ہوگا نامی کتاب کا جو میرے سرہانے رکھی رہتی تھی مطالعہ کر رہی تھی میں بھاگتا ہوں اندر گیا تو وہ چونک پڑی کون ہو تم میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا 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 اس نے میز پر کتاب رکھ دی اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں تم مگر میں فوراں ہی سنبھل گیا یاد آگیا کہ ناغ پھنی اس وقت تک اس کے جسم پر قابض نہیں ہو سکتی تھی جب تک اسے ہلاک نہ کیا جاتا کہو کہو کیا کہنا جاتے ہو خاموش کیوں ہو گئے رکھشی نے آنکھیں نکال کر پوچھا اسی وقت امہ جی بھی وہاں پہنچ گئیں وہ سخت ناراض تھی کہ میں کھانا چھوڑ کر یہاں کیوں بھاگ آیا دیکھا امہ جی آپ نے رکھشی نے گھوم کر امہ جی سے کہا ایک تو میں نے لارڈ صاحب کا کمرہ صاف کیا اوپر سے احسان ماننے کی بجائے الٹی آنکھیں دکھا رہے ہیں امہ جی نے گھور کر مجھے دیکھا پھر رکھشی سے مخاطب ہو کر بولنی اس دیوانے کی بات کا برا مت ماننا بیٹی دراصل دونوں بھائی اپنے اپنے کمروں کی صفائی خود کرنے کے عادی ہیں بڑی اچھی صفائی کرتی ہیں رکھشی نے برا سمو بنایا پورا کمرہ کورے سے اٹھا پڑا تھا ہر طرف پھٹے ہوئے تعلیمی تاش بکھرے ہوئے تھے اور جانتی ہیں امہ جی آپ کے ہونہار صاحب زادے مجھ پر روپ ڈالا کرتے تھے کہ میرا کمرہ تو ہر وقت شیشے کی طرح چمکتا رہتا ہے امہ جی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا چل کر کھانا کھاؤ میں نے شرمندگی کے ساتھ رکھشی پر نظر ڈالی اس نے ہنس کر کہا جائیے جناب امہ جی نیوالے بنا بنا کر کھلائیں گی دودھ کی بوتل چھوڑے ہوئے شاید زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں امہ جی ہنس نے لگی میں بھی ہنس پڑا اور امہ جی کے ساتھ باورچی کھانے کی طرف روانہ ہو گیا کھانا کھا کر واپس کمرے میں پہنچا تو وہ اس چھوٹے سے کمرے میں جا چکی تھی جسے ہم لوگ مختلف اگراز و مقاصد کے لئے استعمال کیا کرتے تھے امہ جی نے ان لڑکیوں کے لئے جنہیں رات کے وقت ہمارے ہاں قیام کرنا تھا وہاں گدے لگوا کر چاندنی لگوا دی تھی لڑکیوں کی چڑیوں جیسی چہ چہاہٹ اس وقت تک سنائی دیتی رہی جب تک مجھے یہ سوچتے ہوئے نیند نہیں آگئی کہ ناگ پھنی کہاں چلی گئی رکشی نے بتایا تھا کہ اسے پھٹے تاش کمرے میں بکھرے ہوئے ملے تھے تاشوں کو تو وہ پھاڑ کر پھینگ گئی تھی مگر خود کہاں گئی اس کی مقصود سر سراہٹ کو کیا ہو گیا صبح کو سو کر اٹھا تو رکشی جا چکی تھی اس کی امی فجر کے بعد خود اسے لینے آئی تھی دوسری مہمان خواتین اور لڑکیاں بھی ایک ایک دو دو کر کے رخصت ہو رہی تھی میں نے ناشتہ کیا کتابیں سنبھالنی اور سکول کے لئے روانہ ہو گیا لیکن چند ہی قدم چلا تھا کہ میدان کی جانب سے ایک لڑکا ہوا میں ہاتھ ہی لاتا اور زور زور سے چلاتا ہوا ادھر آیا جھومپریوں میں مردہ عورت زندہ ہو گئی جھومپریوں میں مردہ عورت زندہ ہو گئی وہ اس طرح چلا رہا تھا جیسے حکومت کی جانب سے کوئی بہت ہی اہم اعلان کر رہا ہو میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا جممن کی امہ زندہ ہو گئی اس نے جھنجلا کر اپنا ہاتھ اس طرح چھڑایا گویا میں نے اسے کسی بہت ہی اہم فریضہ انجام دینے سے روک دیا ہو ہاں ہاں اس کا نام جممن کی امہ ہے اس نے کہا پھر دوبارہ بھاگتا اور اعلان کرتا ہوا آگے بڑھ گیا جھومپریوں میں مردہ عورت زندہ ہو گئی مجھے جممن کی ماں کے زندہ ہو جانے کی عجیب سی خوشی ہوئی دراصل وہ مری نہیں ہوگی جھومپری والوں نے اسے مردہ سمجھ دیا ہوگا مسررت آمیز تجسس کے ساتھ سکول جانے کی بجائے میں سیدھا اس کی جھومپری پر پہنچ گیا جہاں کم و بیش چار پانچ سو افراد جمع تھے بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے تھوڑی سی پریشانی ہوئی مگر میں جھومپری تک پہنچ ہی گیا جھومپری میں عورتیں اور بچے بھرے پڑے تھے جممن کی امہ اپنے جھلنگے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند اور توانہ نظر آ رہی تھی آؤ ندیم اس نے پوپلے مو سے ہنستے ہوئے میرا خیر مقدم کیا وہ مجھے ندیم کہہ رہی تھی حالانکہ ونیم کہا کرتی تھی اچانک اس میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی راستہ دو عورتوں اس نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا دیکھتی نہیں ہو میرا محبوب مجھ سے ملنے آیا ہے میں سر تاپا کانپ گیا یہ لہجہ جھومن کی امہ کا تو نہیں تھا تمہیں یہ جسم پسند نہیں آئے گا ندیم میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا مجھے بھی پسند نہیں ہے مگر ان تاریکیوں سے نکلنے کے لیے جنہوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا میں نے مجبور ہو کر اس بدے جسم کو حاصل کر لیا ہے جب تک تم میرے لیے اپنے کسی من پسند جسم کا انتظام نہیں کروگے مجھے اسی پر انحصار کرنا پڑے گا وہاں پر موجود کسی بھی فرد کو نہیں معلوم تھا کہ جسے وہ جممن کی امہ سمجھ رہے تھے وہ جممن کی امہ نہیں تھی جممن کی امہ تو گزشتہ شب ہی مر چکی تھی جلینگے پلنگ پر جو عورت بیٹھی تھی وہ جممن کی امہ کے جسم میں ناگ پھنی تھی ایک عورت دوسری عورت سے کہہ رہی تھی جممن کی امہ جب سے ہوش میں آئی ہے ایسی ہی سمجھ میں نہ آنے والی الٹ پلٹ باتیں کیا جا رہی ہے مجھ سے کہہ رہی تھی اس گندی اور بدبودار جگہ پر رہتے ہوئے تمہارا دم کیوں نہیں گھٹتا میری نظریں پوپلے موں اور سفید بالوں والے اس چہرے پر جمعی تھی جس نے عورتوں سے میرا تعریف کراتے ہوئے کہا تھا میرا محبوب مجھ سے ملنے آئے ہے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے دل دماغ اور زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو وہن سے جا رہی تھی میں اسے تکے جا رہا تھا جھومپڑی میں موجود عورتیں اور بچے حیرت سے تماشا دیکھ رہے تھے